افراد زخمی ہوئے ہیں عمل درامت کرانے والے موقع پر موجود ہی نہ تھے بلکل مناظر آپ کے سامنے ہیں اس وقت مسلمی قنون اور آزاد امیدواروں کے حامی آمنے سامنے ہیں اور لاتو گھوسو مکو کا آزاد دانہ استعمال کیا جا رہا ہے یونین کانسل بارہ ہے یہ جہاں پر لڑائی کے دوران آٹھ افراد ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں ذاکتہ ایک لاکھ پر عمل درامت کرانے والے موقع سے غائب نظر آتے ہیں حضرت جانہی ہمارے نمائن نے عبدالمنان سے عبدالمنان آگا کیجئے گا یہ صورت حل کیسے پیدا ہوئی یہ بلکل یہ سرگودہ کی یونین کانسل بارہ ہے جو تقریباً ایک گھنڈہ تک میدالیں جان بنی رہی ہے یہاں پر مسلمی قنون کے امیدوار حاجی ملک تاج چیرمین کے حضرت سے الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ آزاد امیدوار یاسین تبسم ان کے مقابلے میں ہیں یہاں پر زلہ میں آپ کو بتائیں کہ ریلیوں پر سپیکر کے اکتمال پر پبندی لگائے گی یہ ذابطہ اقلاق پر عمل درامت کے حوالے سے بھی انظامی اور پولیس جانب سے بڑا سخت موقع وستیار کیا گیا تھا لیکن آج ان کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جو آمنے سامنے ہوئی ہیں اور نارے بازی پر جو ہے مسلم لیگ نون کے جو کارپون ہے وہ مشتہل ہوئے اور دوسرے طرف سے بھی مشتہال انگیزی جب ہوئی تو اندیا آپس سے جو ہے ان کی جھگرا ہو گیا اور پہلے جو ہے یہ ہاتھا پائی ہوئی اس کے بعد ٹھپڑ مکے گون سے چلے پھر جو ہے نوبر جو ہے ڈنڈوں اور جو ہے انٹوں تک آ گئی اور یہ کافی دیر تک یہ علاقہ جو ہے میدان جنگ بنا رہا ہے بارہا لوگوں نے یہاں پہ ون پائی پہ کال چلائی پولیس کی دو گاڑییں آئیں بھی لیکن جب حالات دیکھیں تو وہ بھی یہاں سے واپس چلی گئی آتھ افراد ابھی جب جو ہے زخمی ہوئے ہیں جو بہت زیادہ زخمی تو نہیں ہے لیکن بارہا زخمی ہوئے ہیں یہاں پہ اس والے سے پتائیں کہ آج جو ہے ڈی پیو اور ڈی سرگوڈا نے مشترکہ دور پر پریس کانفرنس پہ کی آج افراد اس تصادم کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں ہنان اپریٹس کے لئے بہت شکریہ آپ کا خبروں میں فیلال